بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے اسلام جو تہذیب انسان کو سکھاتا ہے اس کے قوائد میں سے قائدہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کی تضا خدا کے نام سے کرے اس قائدے کی پابندی اگر شعور اور خلوص کے ساتھ کی جائے تو اس سے لازمان تین فائدے حاصل ہوں گے ایک یہ کہ آدمی بہت سے بلے کاموں سے بچ جائے گا کیونکہ خدا کا نام لینے کی عادت اسے ہر کام شروع کرتے وقت یہ سوچنے پر بدبور کر دے گی کہ کیا واقعی میں اس کام پر خدا کا نام لینے میں بجانے ہو دوسرے یہ کہ جائز اور صحیح اور نیک کاموں کی تضا کرتے ہوئے خدا کا نام لینے سے آدمی کی ذہنیت بلکل ٹھیک سمت اختیار کر لے گی اور وہ ہمیشہ صحیح ترین نقطے سے اپنی حرکت کا آغاز کرے گا تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ خدا کے نام سے اپنا کام شروع کرے گا تو خدا کی تائید اور توفیق اس کے شامل حال ہوگی اس کی صحیح میں ورکت ڈالی جائے گی اور شیطان کی فساد انگیزیوں سے اس کو بچایا جائے گا خدا کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ بھی بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے جیسا کہ ہم دیباچے میں بیان کر چکے ہیں سورہ فاتحہ اصل میں تو ایک دعا ہے لیکن دعا کی ابتداء اس ہستی کی تعلیف سے کی جا رہی ہے جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں یہ گویا اس عمر کی تعلیم ہے کہ دعا جب مانگو تو محذب طریقے سے مانگو یہ کوئی تحذیب نہیں ہے کہ موں کھولتے ہی جھٹ اپنا مطلب پیش کر دیا تحذیب کا تقاضی یہ ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہو پہلے اس کی خوبی کا اس کے احسانات اور اس کے مرتبے کا اطراف کرو تعلیف ہم جس کی بھی کرتے ہیں دو وجو سے کیا کرتے ہیں ایک یہ کہ وہ بجائے خود حسن و خوبی اور کمال رکھتا ہو قطع نظر اس سے کہ ہم پر اس کے ان فضائل کا کیا اثر ہے دوسری یہ کہ وہ ہمارا محسن ہو اور ہم اطراف نعمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کے خوبیاں بیان کریں اللہ تعالیٰ کی تعریف ان دونوں حیثیتوں سے ہے یہ ہماری قدر شناسی کا تقاضی بھی ہے اور احسان شناسی کا بھی کہ ہم اس کی تعریف میں ردب اللسان ہوں اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ تعریف اللہ کے لیے ہے بلکہ صحیح یہ ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے یہ بات کہہ کر ایک بڑی حقیقت پر سے پردہ اٹھایا گیا ہے اور وہ حقیقت ایسی ہے جس کی پہلی ہی ذرف سے مخلوق مرستی کی جڑ کر جاتی ہے دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن کوئی خوبی کوئی کمال ہے اس کا سرچشمہ اللہ ہی کی ذات ہے کسی انسان کسی فرشتے کسی دیوتا کسی سیارے غرض کسی مخلوق کا کمال بھی ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کا اتیہ ہے پس اگر کوئی اس کا مستحق ہے کہ ہم اس کے گرویدہ اور پرستار احسان مند اور شکر گزار نیازمند اور خدبتگار بنے تو وہ خالق کمال ہے نہ کہ صاحب کمال جو تمام کائنات کا رب ہے رب کا لفظ عربی ذوان میں تین معنوں میں بولا جاتا ہے ایک مالک اور آقا دو مربی پرورش کرنے والا خبرگیری اور نگبانی کرنے والا تین فرمانہ وہاں حاکم مدبر اور منتظم اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے الرحمن الرحیم رحمان اور رحیم ہے انسان کا خاصہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ مبالغے کے سیغوں میں اس کو بیان کرتا ہے اور اگر ایک مبالغے کا لفظ بول کر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس شیع کی فراوانی کا حق ادا نہیں ہوا تو پھر وہ اسی معنی کا ایک اور لفظ بولتا ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے جو اس کے نزدیک مبالغے میں رہ گئی ہے اللہ کی تعریف میں رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر رحیم کا اضافہ کرنے میں بھی یہی نکتہ کوشیدہ ہے رحمان عربی دوان میں بڑے مبالغے کا سیغہ ہے لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے اس قدر وسیع ہے ایسی بے حد و حساب ہے کہ اس کے بیان میں بڑے سے بڑا مبالغے کا لفظ بول کر بھی جی نہیں بھرتا اس لیے اس کی فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر رحیم کا لفظ مزید استعمال کیا گیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم کسی شخص کی فیاضی کے بیان میں سخی کا لفظ بول کر جب چشنگی محسوس کرتے ہیں تو اس پر داتا کا اضافہ کرتے ہیں رنگ کی تعریف میں جب گورے کو کافی نہیں پاتے تو اس پر چٹے کا لفظ اور بڑھا دیتے ہیں درازی قدر کے ذکر میں جب لمبا کہنے سے تسلی نہیں ہوتی تو اس کے بعد ترنگا بھی کہتے ہیں مالک یوم الدین روز جسا کا مالک ہے یعنی اس دن کا مالک جبکہ تمام اگلی پشتی نسلوں کو جمع کر کے ان کے کارنامائے زندگی کا حساب لیا جائے گا اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا صلح یا بدلہ مل جائے گا اللہ کی تعریف میں رحمان اور رحیم کہنے کے بعد مالک روز جسا کہنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ نرہ مہربان ہی نہیں ہے بلکہ منصف بھی ہے اور منصف بھی ایسا باقتیار منصف کہ آخری فیصلے کے روز وہی پورے اقتدار کا مالک ہوگا نہ اس کی سزا میں کوئی مضاہم ہو سکے گا اور نہ جزا میں مانے لہذا ہم اس کی ربوبیت اور رحمت کی بنا پر اس سے محبت ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے انصاف کی بنا پر اس سے ڈرتے بھی ہیں اور یہ احساس بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے انجام کی بھلائی اور برائی بلکل یا اسی کے اختیار میں ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں عبادت کا لفظ بھی عربی زبان میں تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک پوجہ اور پرستش دو تاعت اور فرمابرداری تین بندگی اور غلامی اس مقام پر تینوں معنی بیک وقت مراد ہیں یعنی ہم تیرے پرستار بھی ہیں متیہ فرمان بھی اور بندہ و غلام بھی اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ ہم تیرے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں بلکہ واقعی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یہ تعلق صرف تیرے ہی ساتھ ہے ان تینوں معنوں میں سے کسی معنی میں بھی کوئی دوسرا ہمارا محبود نہیں ہے تجھی سے مدد مانگتے ہیں یعنی تیرے ساتھ ہمارا تعلق محض عبادت ہی کا نہیں ہے بلکہ استعانت کا تعلق بھی ہم تیرے ہی ساتھ رکھتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ساری کائنات کا رب تو ہی ہے اور ساری طاقتیں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں اور ساری نعمتوں کا تو ہی اکیلا مالک ہے اس لئے ہم اپنی حاجتوں کی طلب میں تیری طرف ہی لجو کرتے ہیں تیرے ہی آگے ہمارا ہاتھ پھیلتا ہے اور تیری مدد ہی پر ہمارا اعتماد ہے اسی بنا پر ہم اپنی یہ درخواست لے کر تیری خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اہدن اصطراق المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا یعنی زندگی کے ہر شعبے میں خیال اور عمل اور برطاؤں کا وہ طریقہ ہمیں بتا جو بالکل صحیح ہو جس میں غلط بینی اور غلط کاری اور بد انجامی کا خطرہ نہ ہو جس پر چل کر ہم سچی فلا و سعادت حاصل کر سکیں یہ ہے وہ درخواست جو قرآن کا متعلق شروع کرتے ہوئے بندہ اپنے خدا کے حضور پیش کرتا ہے اس کی گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمیں بتائیں کہ قیاسی فلسفوں کی اس بھول بھلئیاں میں حقیقت نفس الامری کیا ہے اخلاق کے ان مختلف نظریات میں صحیح نظام اخلاق کونسا ہے زندگی کی ان بے شمار پکڈنڈیوں کے درمیان فکر و عمل کی سیدھی اور صاف شہرہ کونسی ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللضالین ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا جو معدوب نہیں ہوئے جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا یہ اس سیدھے راستے کی تعریف ہے جس کا علم ہم اللہ تعالی سے مانگ رہے ہیں یعنی وہ راستہ جس پر ہمیشہ سے تیرے منظور نظر لوگ چلتے رہے ہیں وہ بے خطا راستہ کہ قدیم ترین زمانے سے آج تک جو شخص اور جو گروہ بھی اس راہ پر چلا وہ تیرے انعامات کا مستحق ہوا اور تیری نعمتوں سے مالا مال ہو کر رہا جو معدوب نہیں ہوئے جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں یعنی انعام پانے والوں سے ہماری مراد وہ لوگ نہیں ہیں دنیاوی نعمتوں سے سفراز تو ہوتے ہیں مگر دراصل وہ تیرے غضب کے مستحق ہوا کرتے ہیں اور اپنی فلاہ و سعادت کی راہ گم کیے ہوئے ہوتے ہیں اس سلبی تشریح سے یہ بات خود کھل جاتی ہے کہ انعام سے ہماری مراد حقیقی اور پائدار انعامات ہیں جو راست روی اور خدا کی خوشنودی کے نتیجے میں ملا کرتے ہیں نہ کہ وہ عارضی اور نمائش انعامات جو پہلے بھی فرعونوں اور نمرودوں اور قارونوں کو ملتے رہے ہیں اور آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے ظالموں اور بدکاروں اور گمراہوں کو ملے ہوئے ہیں